اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی اپنی یاد قائم کرنے کے لئے تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی نماز پڑھنے سے پھر اللہ کے لئے روزہ رکھنے سے ذکر کرنے سے ہم تو پہلے زمانے میں بوڑوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی اب کیا آگیا بھائی موبائل میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا ایک دو سال تک بیٹ پہ تھی ہوش آواز سلامت نہیں تھے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے ہیں آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتی سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹیکلی ان کے زبان سے نکل جاتی کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی قرآن پڑھا تسبیح کی اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا پرین ہیمری ج ہوگا یا اب اس طرح پہ پڑھے ہوئے ہوں گے ہوش آواز چکانے نہیں ہوں گے آپ ان کو سبحان اللہ اللہ کہیں گے ان کی کھوپڑی میں آئے گئی نہیں ہے کیا کہہ رہے آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے اگلی آیت آئے گی نہیں آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا مردہ اٹھ کے بیٹ جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرائے موبائل پکڑا دو مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا ہوگے نا ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ تو اتنا موبائل ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام ہر وقت اسی میں لگے رہنا ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو صبح شام سو دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں امگلی پہ کر لو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام کر لیا نماز کی پابندی کر لی کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لی تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی گیارویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہیں کھانے سے پرہیز کرنے والے شگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا لڈو بھی چھوڑ دیں گے جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو نفلی روزہ تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا گوش ہو جائے گا اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل لے دیتا ہے روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے افتاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں افتاری میں لوٹا رہا ہوں صحت بھی اچھی ہوگی اللہ بھی خوش ہوگا تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں محول بناو ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پر ریپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں ہم سب سے پہلے جو ریپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ جو قرآن نے پیش کی ہے یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں بنائی ہیں کس نے اللہ نے اور وہ تمہارا محسن ہے اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے